لعنت اللہ علی الكاذبین قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر کے جھوٹے لوگوں پر وہ پھٹکار ڈالی ہے اور لعنت کا مطلب بھی یہ ہے اطرد من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے دوری تو جھوٹ اس کی کوئی بھی قسم ہو وہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتا ہے لیکن سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولا جائے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوْهُمْ مُسْوَدَّةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ اللہ پہ جھوٹ بولنے والوں کو قیامت کے دن تم دیکھو گے وَجُوْهُمْ مُسْوَدَّةَ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے کس طرح اللہ کی ذات پہ انسان جھوٹ بولتا ہے ایک بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمائی اور انسان بغیر کسی بات کو سوچے کہہ دے اللہ تعالیٰ بھی تو ایسے فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی حدیث قدسی ہے شَتَ مَنِ بْنُ آدَمْ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین نے تحجب سے سوال کیا اللہ کو گالی کیسے فرمایا مجھے گالی آدم کا بیٹا کیسے دیتا ہے قَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدَ جب آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے جیسا کہ آج عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یہ اللہ کو گالی دینا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُوا الْأَرْضُ وَتَخِرُوا الْجِبَالُ هَدَّا اَنْدَعَوْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ یہ اتنی بڑی گالی ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کا بیٹا کہنا قریب ہے کہ آسمان شک ہو جائے زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے قَوْلُهُ إِنَّ لِوَلَدَا کسی کا یہ کہنا کہ میرا بیٹا ہے سُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْوَلَدَا میں پاک ہوں کہ میری کوئی بیوی ہو اور میرا کوئی بیٹا ہو أَنَ اللَّهُ الْأَحَدْ أَصَّمَتْ أَنَ اللَّهُ الْأَحَدْ مَنْ أَكِيلَا ہوں يَكْتَاهُنْ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ نہ میں کسی کا بیٹا نہ میرا کوئی بیٹا لیکن اتفاق یہ ہے یہاں اللہ پہ یہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اور آج ان مسلمانوں پہ بھی تعجب ہوتا ہے جو صرف اغیار کو خوش کرنے کے لیے کرسمس بنانے کے لیے کرسمس کیک بھی لے کے جاتے ہیں اور یہ حلال مال بھی خرش کرتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کرتے تھے جو غیر مسلم کی عید بے خوشی مناتا ہے کوئی انڈا بھی وہاں لے کے چلا جائے تو وہ بھی اتنا ہی کفر کا مرتقب ہوتا ہے جتنا کافر ہوتا ہے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور تعجب اس بات پہ ہے ان مسلمانوں کے مسلمانی پر کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کیک کاٹتے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولتے کیا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے یوسف النجار کی دوستی ہوئی مریم علیہ السلام کے ساتھ جس کی پیداشت میں یہ پیدا ہوئے والعیاز باللہ ایک پیغمبر کے بارے میں یہ جذبان یہ کانسپشن رکھنے والا ہے اس کی خوشی میں ایک مومن کیسے شریک ہو سکتا ہے اور آپ گارڈ سپیل کو دیکھیں یہ متہ مرقس یوحنہ اور لوقہ یہ برنباس آپ کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے عیسیٰ یسوء بن یوسف النجار بن حابی بن قصاد بن سلالت یالی دعبود نبی کے بارے میں جو یہ تصور پیش کرے کہ یہ حلال کی اولاد نہیں والعیاز باللہ ان کی خوشی کو کیسے انسان خوشی سمجھ سکتا ہے موسیقی